اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام مزستہ جنہوں ایک پرائیوٹ چینل پر ایک پروگرام نشر کیا گیا جس میں جماعت احمدیہ پر کئی اترازات کیے گئے ایک اتراز یہ اٹھایا گیا کہ قادیانی یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا مرزا صاحب کو یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور یہ بھی کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور گویا محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے اور ان کی بجائے مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو ہمارے ساتھ سٹوڈیوز پر موجود ہیں مقرم مولانا عمد شیعہ احمد قانون صاحب تو ہم ان سے دریافت کرتے ہیں تو مولانا صاحب اس اطراز کے جواب میں آپ کچھ رشاد فرمائیں بات یہ ہے کہ کیونکہ عوام کو دینی باتوں کی واقفیت نہیں ہوتی اور ہماری بدنصیبی ہے کہ جماعت کی مخالفت کرنے والے علماء وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ساری باتوں کا صحیح علم ہونے کے باوجود ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ اپنے تقوی کا جنازہ نکال لیتے ہیں اب یہ جو بڑے بڑے علماء ایک تو ہیں محلوں کے دہاتوں کے مولوی صحبان ان کو واقع پتا نہیں ہوتا وہ تو اپنے بڑے علماء کی باتوں پر اعتبار کر کے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن اس اونچے میار کے علماء جو بڑے بڑے مدرسوں کے پرنسپر رسالوں کے ایڈیٹر فرقوں کے لیڈر جنہیں ٹی وی چینل والے بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم ٹی وی کے پروگرام میں پیش کریں مختلف فرقوں کے مختلف مسالک کے وہ مختی کے منصب پہ بھی فائز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کو پتا نہیں ان کو سارا پتا ہے لیکن یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام باتوں کا پتا ہونے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی کا ارتکاب کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تاکہ پبلک کو دھوکہ دے کر جماعت اہمجہ خلاف ایک نفرت اور اشتیال کی فضا پیدا کریں اب دیکھیں حضرت بانی جماعت احمدی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء حضرت بانی جماعت احمدی علیہ السلام کی پچاسی کے قریب تصنیفات ہیں اور سینکڑوں اشتہارات ہیں جو آپ نے تصنیف فرمائے سینکڑوں خطوط ہیں جو آپ نے لوگوں کو لکھے اور وہ محفوظ رہ گئے کتابی شکل میں چھپ گئے روزانہ آپ ملنے والے ظاہرین کی محفل میں بیٹھتے تھے زبانی ارشاد فرماتے تھے اور مختلف ڈائری نویس آپ کے ارشادات کو اپنی اپنی سمجھ اور یاد داشت کے مطابق لکھ لیتے تھے وہ اخبار بدر میں اخبار الحکم میں ساتھ ساتھ شائع ہو جاتے تھے وہ بھی ملفوظات کے نام سے کئی جلدوں میں مجموعہ چھپ چکے ہیں چبیس مئی انیس سو آٹھ کو آپ کی وفات ہوئی ستائیس مئی انیس سو آٹھ کو آپ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام کریں گئے اس خلافت کے نظام کے قیام پہ بھی ایک صدی بیٹھ گئی اس وقت حضرت مردہ مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز آپ کے پانچویں خلافت آگئی ہے ان خلفاء کے ہزاروں خطبات اور تقاریر شائع شدہ ہیں سینکڑوں تصنیفات شائع شدہ ہیں حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور آپ کے پانچ خلفاء کی تحیرات میں آپ کے خطبات میں کسی ایک مقام پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو قائم ہے البتہ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یہ منسوخ ہو چکا ہے اب اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ پڑھیں کسی جگہ پہ اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی باست کے نتیجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی آپ کی شریعت آپ کا دین ختم ہو گیا بلکہ آپ کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ میں آپ کا زل اور بروز بن کر آیا ہوں میں روحانی طور پہ آپ کا بیٹا ہوں کہتے ہیں میں نے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مال وراست کے طور پہ حاصل کیا ہے کیونکہ میں آپ کا روحانی بیٹا ہوں فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے ایک فارسی کلام میں آپ فرماتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمد است میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسن و جمال پہ قربا خاکم نصارِ کوچہِ آلِ محمد است میرے وجود کی خاک آپ کی گلیوں کی خاک پہ قربان بلکہ آپ کی اولاد کی گلیوں کی خاک پہ قربان فرماتے ہیں یہ جو روحانِ علوم اور معارف کا بہتا ہوا چشمہ میں مخلوقِ خدا میں تقسیم کر رہا ہوں یہ کیا ہے فرماتے ہیں یک کترہِ زباہرِ کمالِ محمد یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کے کتروں میں سے صرف ایک کترہ ہے سمندر میں کتنے کترات ہوتے ہیں بے شمار کترات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندر کے بے شمار کترات میں سے ایک کترہ ہے جو میں نے پایا اور مخلوقِ خدا کو میں وہ تقسیم کر رہا ہوں آپ اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں آپ کی ایام السلحہ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا موسیقا موسیقی